وہ مدینہ جو کونن کا تاج ہے اس قدیدار مومن کی میراج ہے وہ مدینہ جو کونن کا تاج ہے اس قدیدار مومن کی میراج ہے اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ حضرات کو فرنات رسول کی طرف لیے چلوں ایک بار آپ حضرات کو مدینہ منورہ کی ان تمام گلیوں کا تواف کرائے جائے جن گلیوں کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے گلی کوچے ہیں اچھے سب درو دیوار اچھے ہیں گلی کوچے ہیں اچھے سب درو دیوار اچھے ہیں مدینہ کی مساجد گمبد و مینار اچھے ہیں سبر اچھے گل اچھے برگو خار اچھے ہیں غرص طیبہ کے سب تشتو جبل گزار اچھے ہیں صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کرنے میں ابو بکرو عمر عثمان حیدر چار اچھے ہیں اس شیر کے ساتھ میں مدعوت دیتا ہوں اندوستان کے وہ معنی شاعر مقبول شاعر جناب حضرت مولانا عمر عبداللہ صاحب تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم تمام سامائین کے قلوب کو محضوظ فرمائے آئیے حضرات ایک بار پر ناتفاق کا حق ہوا ہوا میں کسی بینہ کسی تمہین کے ناتے پاک کا ایک مطلع تنشیر آپ حضرات کے زیدہ دل سوادوں کے حوالے کے رحاف بطوری خاص ملحظہ فرمائیں ایک بار پورا مندان اپنی بیداری کا ثبوت دے دونوں ہاتھوں کو فضا میں نہرہ کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں بطوری خاص ملحظہ فرمائیں آئے دنیا میں جب مصطفیٰ مصطفیٰ بطوری خاص ملحظہ فرمائیں گانے لگے آئے دنیا میں جب مصطفیٰ مصطفیٰ بطوری خاص ملحظہ فرمائیں لگے آئے دنیا میں جب مصطفی بطے کے دنگے مگانے لگے چاند سورج چاند سورج پلکی آپ کے نور سے جگ مکانے لگے چاند سورج پلکی آپ کے نور سے جگ مکانے لگے اور یہ بھی شیر پیش کر رہا ہوں بطوری خاص نظر فرمائیں دانی آقا دانی آقا نے ایسی نزیر تو پہ نکا خاتمہ ہو گیا دانی آقا دانی آقا نے ایسی نزیر تو پہ نکا خاتمہ ہو گیا ابھی بھائی دس بجے ہیں آئیسا لگتا کہ بارہ بچ چکے ہیں تھوڑا بیداری کا ثبوت ہے اور ایک بار طور پہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دانی آقا دانی آقا نے ایسی نزیر تو پہ نکا خاتمہ ہو گیا دانی آقا نے ایسی نزیر کفر کا خاتمہ ہو گیا 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 یا خدا 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 ہے کتن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ہے کتن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ہے کتن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کمل والے کمل والے اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے کمل والے کے مسجد میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے اور یہ بھی شیر بطور خاص حضرات و مائی کی اکرام کی دعائیں چاہتے ہیں بطور خاص مرزا فرمائے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے اور آجینے کمیٹی کو بھی میں شریک کرتا ہوں وہ دور خاص مرزا فرمائے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے اس کا دیندار مومن کی میراج ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے اس کا دیندار مومن کی میراج ہے اس کا دیندار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی سماعت اس کو سلامت رکھیں اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں بدور خاص مرزا فرمائے جسے پہ ہو جائے آقا نگاہ کرمیں جسے پہ ہو جائے آقا نگاہ کرمیں جا کے آنکھوں سے چومیں نبی کے قدبیں جسے پہ ہو جائے آقا نگاہ کرمیں جسے پہ ہو جائے آقا نگاہ کرمیں جا کے آنکھوں سے چومیں نبی کے قدمیں جانے والا جانے والا وہاں جائے دل سے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے جانے والا وہاں جائے دل سے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے ہاں اے اے ہاں اے ہاں اور یہ شیر بطور اخواست جناب عزت مرنہ محمد کی حوالے سے پیش کرتا ہوں ان کی نظر کرتا ہوں بطور اخواست اللہ ازا فرمائے سامنے سبز گمبد کا منظر بھی ہو سامنے سبز گمبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ ہوا کے پر بھی ہو سامنے سبز گمبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ ہوا کے پر بھی ہو ایسے عالم میں زم سلاح کر کوئی ایسے عالم میں زم سلاح کر کوئی ایک ساغ پلائے تو کیا بات ہے اور آخری شیر میں نے بڑے کرم فرما جناب حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب تاصلی دامت برکاتہ عالیہ کی حوالے تھے پیش کرتا ہوں مطول خاص اور جناب حضرت مرانا محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہ مرانا مصیب رکھتے ہیں ان کے حوالے تھے پیش کرتا ہوں منعظہ فرمائے ہیں جاؤں تیبا کہہ دیجئے مجل کے سبحان اللہ اتنی خاموشی سے کنجوسی کے ساتھ آپ اضافت کام لے رہے ہیں سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نام عامال میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا گھٹے گا نہیں کہہ دیجئے مجل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ جاؤں تیبا تو واپس نہ پھر آؤں میں خاک ہو خاک تیبا میں ملے جاؤں میں جاؤں تیبا تو واپس نہ پھر آؤں میں خاک ہو خاک تیبا میں ملے جاؤں میں خاک ہو خاک تیبا میں ملے جاؤں میں خاک ہو خاک تیبا کے ملے جاؤں میں باد مرنے باد مرنے باد مرنے کے انہور میری قبر پر باد مرنے کے انہور میری قبر پر ہو خجوروں کے سائے جا ہماتے ہیں باد مرنے کے مولا میری قبر پر ہوں خنجوروں کے سائے تو کیا بات ہے اور میں چار مصرے پیش کرتا ہوں ناتے پاک اس امید کے ساتھ کاش کی میرے چار مصرے پیارے آقا علیہ السلام ہوئے روزے عقص تک پہنچ جائیں جناب مرنہ محمد محمد صاحب قاسمی کا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر سفر ہونے والا ہے بلخصوص میں چار مصرے پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کاش کی میرے چار مصرے چار مصرے پیش کرتا ہوں بدوری خاص منظر فرمائیں میں ہوں ان کا غلام کہہ دینا میرے دل کا پیام کہہ دینا میرے دل کا پیام کہہ دینا میرے دل کا پیام کہہ دینا جب کبھی حاضری ہو روزے پر جب کبھی حاضری ہو روزے پر ان کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کہہ دینا ہمارے دل کا پیام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا